اسلام علیکم دوستو یہ جو اوپر فتوہ ہے ادار علم کراچی سے جس پہ مفتی تک عثمانی صاحب کے دستخط بھی ہیں یہ اس لیے ہم نے لینا پڑا کیونکہ ابھی جو میں کراچی میں تھا پچھلے مہینے تو کئی ساتھیوں سے بات ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ آلخان ہسپیٹل میں جہاں نماز ہوتی تھی بہت عرصے تک پچھلے تقیباً کتنا بیس بائیس سال سے تو وہ جگہ انہوں نے یہ کورونا کی اس میں آر میں یا اس کے بعد اس کو ختم کر دیا اور اب بڑی مشکلوں سے ایک بہت دور ایک جگہ دیئے جو کہ ظاہر ہے وہاں تک لوگوں کا پہنچنا بہت مشکل ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہے وہاں صرف ڈاکٹروں کے لیے ہی نہیں بلکہ مریضوں کے لیے مریضوں کے رشداروں کے لیے جو اس بیچاری پریشانی میں یعنی اپنی ایک روحانی ضرورت یا ایک نماز تزارے فرض ہے وہ پوری نہیں کر پاتے تو ہم نے یہ دارالوں کراچی سے فتحہ لیا تھا جو کہ آپ لوگ دیکھ لیں میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو دیکھ کے اس کو جتنا بھی اس کو وہ یعنی لوگوں میں اس کی تشریر کر سکیں مقصد اس کا یہ ہوگا کہ آخانہ اسپیٹل کی جو منیجمنٹ ہے اس پہ ایک لوگوں کا پریشر بیلد کیا جائے تاکہ وہ یعنی ایک تو یہ کہ اوریجنل پلین میں آخانہ اسپیٹل کا جو اپروو ہوا تھا زیادہ اللہ صاحب کی زمانے میں اس میں باقیدہ ایک مسجد کا وہ پرویجن تھا جو آج تک نہیں بنائی گئی اور دوسرے یہ کہ جو ایک تیمپریری سی جگہ تھی بھی بہت اس لئے بیس بائی سال سے جو کہ سنٹرل جگہ تھی اس کو بھی اب ختم کر دیا گیا ہے تو مقصد یہ ہے کہ ان پہ ایڈمینسٹیشن پہ ایک پریشر بلڈ اپ کیا جائے کہ وہ لانگ ٹرم میں تو مسجد بنائیں اور شورٹ ٹرم میں ایک مناسب جگہ تھی ہیں جہاں اسپتال کے تمام لوگ، خواتین بھی آسانی سے آکے اور پیشنٹس یا پیشنٹ کے ستاروائی نماز پڑھ سکیں تو یہ میرا مقصد ہے کہ اس کو آپ لوگ جو جو فیس بک میں ہیں یا ووٹس ایپ میں اس کو پھیلائیں ایک کام ہے اگر اس کی وجہ سے مناسب اتام ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے آپ لوگوں کو سب کو عجر ملے گا جزاک اللہ خیال